بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو پرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بھو کلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹیشن ایٹ نائیٹین زیرو ایٹ اور اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن ٹوئنٹی ہے اور سیکشن ٹوئنٹی جو ڈیل کرتی ہے وہ ہے ایفیکٹ آف پیمنٹ ایفیکٹ آف پیمنٹ آن ایکاؤنٹ آف ڈیٹ اور انٹرسٹ آن ڈینجیسی تو دوستو اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے کہ جو کرزیں ایک ساتھ کے اندر ادا کرنے ہوتی ہیں یا جن کے اوپر سود بھی دینا ہوتا ہے یا انٹرسٹ دینا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ لیمیٹیشن کب سٹارٹ ہوتی ہے ان کا پیریٹ کب سے ایک کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جب میرا چینل اپریٹ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرجمنٹ ہوتی ہے اس ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر دوستو جیسے میں پہلے بھی آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ حکومت نے لا میں کرنے ایک 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 بنایا ہے لیمٹیشن ایک اور اس ایک کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دعوے ہوتی ہیں اپیلز ہوتی ہیں یا اپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر کسی کوئی بندہ اپنا کوئی رائٹ عدالت سے حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی ریکاوری کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اپنا رائٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے عدالت کے اندر تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ نے یا لاپ میکر نے ایک بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اس ٹائم فریم کے اندر آ کر وہ عدالت کے اندر اپنا دعویٰ دائر کرے گا یا اپیل دائر کرے گا یا اپلیکیشن دائر کرے گا تو اس کے لئے لیمٹیشن ایکٹ کی سیکشن 3 کا جو شیڈیول بنا ہوا ہے اس کے اندر کی گئی ہے مختلف داؤں کی مختلف اپلیکیشن کی مختلف اپیلز کی اور اسی کے مطابق اسی ٹائم فریم کے اندر وہ اپیل اپلیکیشن یا دعویٰ جو ہے اس کو دائر کرنا ہوتا ہے اب کلیر کٹ لامے کرنے اور یہ ہمارا لیمٹیشن ایکٹ ہے اس نے کلیر کر دیا کہ جو دعویٰ اپلیکیشن یا اپیل ٹائم کے اندر عدالت کے اندر دائر نہیں ہوگی اور اس کے اندر کوئی لافن ایکسکیوز بھی نہیں ہوگا تو اس کو خارج کر دیا جائے گا تو اسی طرح اگر آپ اس کا شیڈیول پڑھیں تو اس کے اندر بہت سارے انہوں نے وضاعت کی ہوئی ہے فرسٹ کالم کے اندر شیڈیول کے فرسٹ کالم کے اندر کہ کون کون سے مقدمات ہیں اور ان کی کیا کیا آگے میاد مقرر ہے آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پیمنٹ ان اکاؤنٹ اپ ڈیٹ اب ایک ہوتا ہے ڈیٹ ڈیٹ کہتے ہیں صرف کرزے کو کرزہ جو آپ کسی کو کرزہ دیتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے تو جب آپ کا ایک سال یا دو سال یا تین سال کا پیریٹ جو آپ نے دوسرے بندے کو دیا ہوتا ہے کرزے کے لیے اور جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی لیمٹیشن شروع ہوتی ہے جب وہ اس کا ڈیٹ فائنل ہوتا ہے جس دن کا معاہدہ جس دن معاہدہ ختم ہو گیا کرزے کا معاہدہ ختم ہو گیا اسی دن آپ کی یہ کرزہ ریکاور کرنے کے لیے آپ عدالت کے اندر جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس تین سال کا ٹائم مقرر ہے صفحہ رہنگ پر تو یہ کرزے کے لیے ہو گیا اب ایسے مقدمات یا ایسے کرزے جن کی ادائیگی اکسات کے اندر ہونی ہے یا ایسے کرزے کہ جن کے اوپر کس کے ساتھ انٹرسٹ بھی شامل ہے تو ان کی اگر مقدمہ دائر کرنا پڑ جائے ان کے کریڈیٹر کو تو پھر اس کی جو لیمٹیشن ہے وہ کس دن شروع ہوگی یہ آج ہمارا یہ کوئسن ہے اور اسی کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی پہلے ورڈنگ دیکھ لیتے ہیں سیکشن کی کیا ہے کہ جہاں کوئی مک یہ جو اپنا کریڈیٹر ہے وہ کسی بندے کے ساتھ معایدہ کرتا ہے اس کو کرز دیتا ہے اور اس کرز کے یا اس معایدے کی نویت کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جو ڈیکٹر ہے وہ کریڈیٹر سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ کرزہ اس کی ادائیگی دو سال کے بعد ایک ساتھ میں کروں گا اب اس کرزے کی ادائیگی دو سال کے بعد میں ایک ساتھ میں کروں گا تو کریڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اگر کوئی کریڈر کریڈیٹر جو ہے وہ بینک آنے رہا ہے یا بینک ہے اگر وہ کسی کو کریڈٹ دیتی ہیں تو ان کا جو ڈیکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا معایدہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایک سال کے بعد آپ نے یہ اس کی ادائیگی جو ہے آپ نے ایک ساتھ میں کرنی ہے اور ساتھ آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے یا اگر آپ کوئی پرائیویٹ بند ہے وہ کسی کو کرز دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنے عرصے کے بعد ساتھ میں یہ انٹرسٹ بھی دو گئے تو ایسی صورت میں جب وہ جو ڈیکٹر ہوتا ہے وہ اگر کوئی کس شارٹ کر دیتا ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا وہ نہیں دیتا اور کریڈٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کے خلاف عدالت کے اندر دعویٰ دائر کروں تو اس کے لئے کیا طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا تو دوستو اس میں یہ ہے کہ جہاں کوئی ڈیکٹر اپنا کرزہ معایدہ ختم ہونے سے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے آ کر یا اس کی کچھ پارٹ پیمنٹ کر دیتا ہے یا کوئی کس یا انسٹالمنٹ جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ ہے کوئی انٹرسٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آ کر پی کر دیتا ہے تو اس کے بات جو نیکسٹ پیمنٹ جا ہے جو اس کے لئے سپیسفائیڈ پیریڈ ہے وہ نہیں کرتا تو اس کی جو میاد ہے کب سے شروع ہوگی جب اس نے آخری کس ادا کی ہوگی جس دن کریڈٹر نے اپنی آخری کس اپنے جس دن ڈیٹر نے اپنی آخری کس اپنے کریڈٹر کو ادا کی ہوگی اور اس کے بعد اس نے باقی پیسے ادا نہیں کیوں گے تو جس دن اس نے ادا کی ہوگی اس دن یہ لیمیٹیشن رن کرنا شروع کرے گی اب اس میں یہ ہے مثال کے طور پر پہلے میں آپ کو ایک عام کرزے کی مثال دیتا ہوں جو لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جس کا پیریڈ منشن ہے اور اس کے بعد میں اپنی اس سیکشن کی طرف آتا ہوں اب پہلے یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے اور دوسرا شخص ہے مسٹر بی اب مسٹر اے جو ہے وہ کریڈٹر ہے مسٹر بی جو ہے وہ ڈیٹر ہے اب مسٹر اے اور بی کے درمیان کرز کا معیدہ ہوتا ہے اب مسٹر اے دس لاکھ رپیہ تین سال کے لیے مسٹر بی کو کرزہ دیتا ہے اب جب یہ تین سال کا پیریڈ مکمل ہو جائے گا اور مسٹر بی جو ڈیٹر ہے وہ اپنے کریڈٹر کو کرزہ واپس نہیں کرے گا تو پھر کریڈٹر جو ہے اس کے پاس تین سال کا پیریڈ ہے جس دن معایدہ ختم ہوگا اس کے بعد تین سال کے اندر اندر وہ دو ادائر کر سکتا ہے اس کرزے کی یا اس ڈیٹ کی ریکوری کے لیے عدالت کے اندر یہ تو ہو گیا ایک سیمپل اب دوسری مثال میں جو دیتا ہوں وہ ہے جس کی اس سیکشن کے اندر وضعت کی گئی ہے کہ ایفیکٹ آف پیمنٹ آن ایکاؤنٹ آف ڈیٹ کہ ایسا کرزہ کہ جس جو کس پو میں ادا ہونا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس میں یہ ہے ایک شخص ہے مسٹر ای اور ایک شخص ہے مسٹر بی اب ان دونوں کے درمیان طرز کا معایدہ ہوا تین سال کے لیے اب مسٹر بی جو ہے جو ڈیٹر ہے وہ اپنے کریڈٹر کو کہتا ہے مسٹر اے کو کہ میں یہ کرزہ آپ کو دو سال کے بعد کسٹوں کے اندر دوں گا اب ان کا معایدہ ہو گیا اب دو سال جب پورے ہو گئے تو یہ جو مسٹر بی ہے جو ڈیٹر ہے یہ آتا ہے اور اس کو ایک لاکھ روپیا پہلی کیس دے دیتا ہے تو اب کریڈٹر کو دعویٰ کرنے کو ضرورت نہیں اس نے پہلی کیس دے دی ہے اور اس کے بعد پھر جو مقررہ ٹائم ہے آ جاتا ہے تو وہ دوسری کیس بھی دعا کر دیتا ہے اسی طرح تیسری بھی دعا کر دیتا ہے اب جب چوتھی کیس ٹائم آتا ہے تو یہ کریڈٹر جو ہے یہ پیسے نہیں دے پاتا یا نہیں دے سکتا یا یہ کچھ میل آف آئی ڈی کر جاتا ہے تو پھر یہ جو کریڈٹر ہے اس کی جو لیمیٹیشن جو ہے کرز کی وصولی کے لیے وہ اس کی اس تاریخ سے شروع ہوگی جس دن اس نے اپنی آخری کیس اس کو دی ہوگی جس دن اس نے آخری کیس دی ہوگی اس دن سے آن ورڈ تین سال کے لیے پھر اس کا پیریڈ ٹائم پیریڈیو ہے وہ رن کرے گا اور اسی دن سے کمپیوٹ کیا جائے گا اسی طرح انٹرسٹ کے جو معاملات ہوتی ہیں وہ بھی اب اس کے اندر انہوں نے مزید ایک وزاعت کی ہے اور وزاعت کے اندر یہ بات کی ہے اب اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ مارٹی گیج کی بات کی ہے اب مارٹی گیج کے اندر اب ایک ہوتا ہے مارٹی گیجر اور ایک ہوتا ہے مارٹی گیجی اب مارٹی گیجر جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین کسی بندے کو باقبزار رہن دے کر مارٹی گیجی سے وہ پیسے لیتا ہے اب مارٹی گیجی کے پاس زمین کا پوزیشن ہے اور مارٹی گیجر کے پاس وہ پیسے ہیں اب یہ مارٹی گیجر جو ہے اب مارٹی گیجی جو ہے یہ مارٹی گیجی مارٹی گیجر کے خلاف عدالت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہ اس کی زمین اس کو واپس نہیں کر دیتا دوسری سورج یہ ہے یہ تو کہ آملات کے بعد اب دوسری سورج یہ ہے کہ اگر اس مارٹی گیج پروپرٹی سے کوئی انکم آ رہی ہے کوئی اگر کلچر پروڈیوس ہے یا اس سے کوئی رینٹ آ رہا ہے یا اس سے کوئی منافع آ رہا ہے تو یہ سیکشن یہ جو سیکشن ٹوینٹی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ جو فصل ہوگی جو منافع ہوگا یا جو کرایا آ رہا ہوگا یا رینٹ آ رہا ہوگا یا جو اس سے پروفٹ آ رہا ہوگا وہ پیمنٹ کے زمرے کے اندر آئے گا وہ پیمنٹ کے زمرے کے اندر آئے گا اور اس کو باگوزار کرنے کے لیے وہ مارٹی کے ایڈ کے تحت وہ جو طریقہ کار ہے انفقاق کے لیے وہ ٹرانسور اپ پراپٹی کے تحت جانا پڑے گا اب اس کو پیمنٹ کا جائے گا اگر اس نے وہ اپنے کرس کے واپسی کرنی ہے تو پھر اس کو یہ زمین واپس کرنا پڑے گی تو دوستو اور جس دن اس نے یہ زمین واپس کی تو اس کی میاد شروع ہوگی اسی طرح آخر میں آپ سے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے کرزی جو ایک ساتھ میں واپس کرنی ہوتی ہیں اور ان کی جو لیمٹیشن ہے اس دن شروع ہوتی ہے کہ جس دن بندہ کس دینی بند کر دیتا ہے یا اس کے وہ کس شارڈ ہو جاتی ہے یا وہ بندہ کس دینی سکتا یا انٹرسٹ دینی سکتا یا اس کے اوپر جو دیگر جو ہے وہ اپنا جو پیسے بنتے ہیں یا ڈیو بنتے ہیں وہ نہیں دے سکتا تو آخری کس جو اس نے جمع کروائی ہوگی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تو اس کی لیمٹیشن کب شروع ہوگی کہ جب آخری ادائیگی یا آخری کس جس دن جس ڈیٹ کو یہ ڈیٹر جو ادا کرے گا اس دن سے یہ لیمٹیشن شروع کرے گی اور پھر آنوڑ جتنا بھی پیریڈ لیمٹیشن ایڈ کے اندر منشن ہے چاہے وہ ایک سال ہے دو سال ہے تین سال ہے تو تین سال ہی ہے ویسے تو تین وہ جو ہے پیریڈ اس دن سے شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں دوستو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستو میرا شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئی رہی ہے کوئی پیسن ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈے کہنا تک میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ